اسلام علیکم کسی مسلمان کی ایمان پر شک کرنا اس کی ایمان کے اوپر سوال اٹھانا یہ بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہوتا ہے ایسا پاکستان میں کئی مرتبہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ آپ نے ماضی میں دیکھ لی ہے اس کو بیان کرنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی مذہبی تنظیم یا مذہبی شخص یا کسی جنونی کی جانب سے ایسے الزامات کسی دوسرے شخص کے ایمان کے اوپر لگائے جاتے تھے کہ جناب یہ قادیانی ہے یا یہودی ایجنٹ ہے فلاں 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 اس طرح ہوا ہے پاکستان میں بہت مرتبہ ہوا ہے لیکن اس مرتبہ یہ جو الزام ہے یہ کسی مولوی کی جانب سے نہیں لگایا گیا کسی مذہبی تنظیم کی جانب سے نہیں لگایا گیا بلکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حکمران جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف جو وفاق میں پنجاب میں بلوچستان میں اور کے پی کے میں اس وقت گرمنٹ کر رہی ہے ان کے ایک میمبر ہے اور ایم پی اے ہے پنجاب اسمبلی سے ان کا تعلق ہے نظیر چوہان ان کا نام ہے انہوں نے اس مرتبہ ایک شخص کے اوپر ان کے ایمان کے اوپر سوال اٹھایا ہے الزام لگایا ہے ان کا پہلے کہ قادیانی لوبی سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں انڈریکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قادیانی ہے یہ مرضائی ہے اچھا الزام انہوں نے کس پر لگایا ہے الزام بھی اپنی ہی پارٹی اپنی حکومت کے بندے کے اوپر لگایا ہے جس کا نام ہے مرزا شہزاد اکبر جو کہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی ہے برائے احتساب یعنی کہ الزام لگانے والا بھی تحریک انصاف کا جس پر الزام لگا وہ بھی تحریک انصاف کا جس نے الزام لگایا وہ بھی حکومت سے تعلق رکھتا ہے جس پر الزام لگا اس کا تعلق بھی حکومت سے ہے یہ بھی مولوی نہیں اور یہ بھی مولوی نہیں دونوں کا کسی قسم کی کسی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ معاملہ جو ہے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے میڈیا پر اس کی کوریج کم دکھائے جا رہی ہے کیونکہ ایسے معاملات میڈیا پر عام طور پر نہیں دکھائے جاتے میڈیا والے اس کے اوپر ڈرتے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نظیر چوہان نے تو کھلم کھلا کہا کہ بھائی یہ بندہ مرزائی ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ آئے اور ٹی وی پر مجھے بیان دے دے خیر اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ ایسے الزامات مت لگائے آپ ترین گروپ کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو غصہ بہت ہے اور آپ کو اگلی مطلب ٹکٹ ان کو ملنے والا نہیں ہے میں اپنی طرح سے بات کروں ان کو ٹکٹ نہیں ملنے والا اگلے الیکشن میں تو آپ کوئی اور الزام لگا دیں اس قسم کے الزام مت لگائے کسی کی زندگی خطرے میں مت ڈالے لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی میں اپنے بیان کے اوپر سٹینڈ لے رہا ہوں میں کھڑا ہوں بلکہ مجھے تو تھریٹ کیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کی جانب سے انہوں نے یہاں تک کہا ملصور علی خان کے پروگرام میں بہرحال ملزہ شہزاد اکبر کی درخواست تھی تھانہ ریس کورس لاہور میں اور اس درخواست کی بنیاد پر نظیر چوہان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ جب درج ہوا تو اس پر نظیر چوہان کا رسپونس آیا کہ میں کوئی بیل بی فور اریسٹ یعنی کہ طبل از گرفتاری زمانت نہیں کرواؤں گا بلکہ میں خود پیش ہوں گا میری جان بھی قربان ہے یہ ہے وہ ہے جس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں اور وہی یہ ہوا کہ کل وہ پلیس ٹیشن میں پیش ہوئے لیکن ایسے چو نے اور انویسٹیگیٹف آفیسر جو ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ کچھ قانونی پیچ جد گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو گرفتار کرنے آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گروپ بنا پر وہاں پر گئے بقاعدہ پھول برسائے گئے نعرے لگائے گئے وہاں پر یہ سب کچھ وہاں پر ہوا جس طرح مذہبی جماعتیں کرتی رہی پھر یہ آگے واپس آج ان کا ایک انٹرویو میں نے سنا اس میں وہ اس کے باوجود کہ ابھی مرزہ شہزاد اکبر کا ٹویٹ آ چکا ہے ان کا ٹویٹ ایک مرتبہ ذرا دیکھ لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور اپنے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا ہر امتی کی طرح چوکی دار ہوں اور یہ بات ایف ای آر میں بھی درج ہے جو کہ میرا حلفیہ بیان ہے مزید بیانبازی محض سیاسی انتقام اور چھوٹے پن کے سوا کچھ نہیں تو دیکھیں ذرا مزید شہزاد اکبر کا ٹویٹ بھی آیا اس کے باوجود آج نظیر چوہان نے میڈیا سے گفتگو کی ایک یوٹیوب چیلن کو انٹریو دیا اور اس میں کہا کہ میرے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں اور میں یہ ثبوت پیش کروں گا جب صحافی نے پوچھا کہ آپ ثبوت کہا پیش کریں گے میڈیا کو پیش کریں گے انہوں نے کہا نہیں پہلے میں وزیر عظم عمران خان صاحب کے سامنے ثبوت پیش کروں گا اور اس کے بعد میں میڈیا کے سامنے ثبوت پیش کروں گا کہ بھائی اس کا تعلق قادیانی لوبی سے ہے یا یہ قادیانی ہے یا مرزائیوں کو سپورٹ کرتا ہے بہت ہی خطرناک قسم کا الزام ہے اور نظیر چوہان کا جو انکشاف ہے کہ ثبوت ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں پھر ان سے کہا گیا کہ آپ چاہتے کیا ہے مرزا شہزاد اکبر کیا کرے وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ٹی وی پر آئے اور تین چیزوں کے بارے میں اپنی رائے رکھے سامنے تین چیزوں کے بارے میں بات کریں نمبر ون یہ کہ 295 سی کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں جو سیکشن بناوا ہے 295 سی کا ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اور پھر بتایا کہ جس قانون کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اس کے بارے میں شہزاد اکبر کی کیا رائے ہیں یہ بھی آ کر عوام کو ٹی وی کے اوپر بتائے دو تیسری بات میں لکھی کہ مرزا قادیانی کے بارے میں مرزا شہزاد اکبر کیا رائے رکھتے ہیں یہ تینوں سوالوں کا جواب ان کو دینا ہوگا میڈیا پر آنا ہوگا کلیر کرنا ہوگا اس کے بعد جناب میں ان کو سیٹیفیکیٹ جاری کروں گا کہ بھئی یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ الزام اگر لگایا جاتا کسی مذہبی شخص کی جانب سے کسی مذہبی جماعت کے کارکن کی جانب سے کسی مذہبی جماعت کے کسی قائد کی جانب سے لگایا جاتا تو کیا ہوتا اس ملک کے اندر کہ مولوی نے ملک کو تباہ کر دیا اور مولوی نے ملک کو اس دہانے پر پہنچا دیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ ہوا وہ ہوا ٹھیک ہے بڑے الزامات لگتے میں بھی اس بندے کو گریفتار کیا جاتا اس پر دیشتگردی کا مقدمہ بھی درش کیا جاتا پھر یہ ہو سکتا اس جماعت کو بین کیا جاتا کل عدم قرار دیا جاتا جو ہوا ماضی میں لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ایک دنیا دار بندہ ہے لبرل بندہ ہے جو کہ اب مذہبی بندے کی کوشش کر رہا ہے ہوا کیا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے غصہ کس چیز کا تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہوا ایسے کہ نظیر چوہان صاحب ترین گروپ میں چلے گئے وہ کیوں گئے کیونکہ ان کو حکومت پنجاب نے کسی قسم کی کوئی لفٹ نہیں کرائی ان کو کسی قسم کی کوئی وزارت نہیں دی انہوں نے کوشش اپنے طور پر بھرپور کی اپنے بڑے دھماکہ خیل انٹریو دیتے رے سامانی اس پر ادھر ادھر کہ مجھے کسی قسم کا کوئی اچھا عہدہ مل جائے گا البتہ ان کو عہدہ نہیں مل سکا ان کو کسی قسم کی کوئی وزارت نہیں مل سکی تو وہ ترین گروپ کو جوائن کر لیا ترین گروپ وہ گروپ ہے جن پر الزام لگائے کہ جناب چینی کے بعد میں انہوں نے اربو روپے کا جو گھپلا کیا ہے تو ایک مطلب جو الزام لگا رہا ہے ایک شخص کی ایمان کی اوپر وہ جا کر ایک کرپٹ گروپ کو جوائن کر رہا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے کچھ انٹریوز دینا شروع کر دیئے ائر وائے پر ادھوزار پچھلے دن آپ نے دیکھی ہوں گے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر پڑے ہوئے تو لوگوں نے ان کو جاننا شروع کر دیئے کہ یہ بھی کوئی بندہ ہے مطلب انڈریکٹلی یہ ترین گروپ کے ہاتھوں جانگی ترین کے ہاتھوں میڈیا پر بھرپور طریقے سے استعمال ہوئے اور استعمال ہونے کے بعد اب وہ تقریباً ضائع ہو چکے کوئی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی آثرا نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ مجھے اگلے دفعہ جب الیکشن ہوں گے دوہزار تیس میں مجھے نہ ٹکٹ ملنی ہے مجھے پارٹی سے فارق کر دیا جائے گا تو میں اب کوئی نہ کوئی اس طرح بیانیاں بنا لیتا ہوں اور وہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کی نظروں میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہوا کیا ہے ان کے ساتھ ترین گروپ جو ہے وہ ان کے ساتھ تب تک ضرور کھڑا رہا جب وہ عمران خان کے خلاف حکومت پنجاب کے خلاف بات کرتے رہے میں بھی ان کے شکوے بذرست ہو میں بھی ان کے شکوے درست نہیں ہو ہو بھی سکتا ہے دونوں کیسے جو سکتے لیکن جب انہوں نے یہ والی بات کی کہ کسی شخص کے ایمان کے اوپر سوال اٹھایا شک کیا اور مطالبہ کیا کہ بھئی تم آؤ کلیریفیکیشن دو اس کے بعد میں تمہیں ڈیکلیئر کروں گا کہ تم مسلم ہو یا نہیں ہو انڈ رکھ لے ان کا مطالبہ یہی ہے نا تو اس موقع کے اوپر نہ جانگی ترین ان کے ساتھ کھڑے نہ وہ انتالیس جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو ترین گروپ کے تھے جن میں سے کچھ کا تعلق قومی اسمبلی سے کچھ کا تعلق صوبہ اسمبلی پنجاب سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا وہ پولیس سیشن گئے تو اپنے چند کارکنوں کے ساتھ گئے وہ آج انہوں نے انٹریویو دیا تو چند کارکن تھے اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو چند کارکن ان کے اپنے ساتھ ہے سب کو پتا ہے کہ ایسے معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا جب تک اس کو مکمل یقین نہ ہو مذہ کی بات اس میں یہ ہے کہ کوئی مذہبی جماعت کا رہنما جو ہے جو اس ایجنڈے کے اوپر آتے ہیں اپنی سیاست بھی کرتے ہیں سیاسی جماعتیں بھی بنائی ہوئی ہیں وہ بھی اس معاملے کے اوپر ان کا ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ ان کو بھی شک و شبہ ہے کہ یہ بندہ اس وقت صرف سیاسی انتقام میں حد کروز کر چکا ہے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر کے سامنے ثبوت رکھوں گا میرا نہیں خیال کہ وزیراعظم ان سے ہم ملاقات کریں گے جس طرح سے انہوں نے انٹرویوز دیا پھر اس کے بعد یہ الزام لگایا پھر ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے سامنے یہ کس قسم کی ثبوت رکھتے ہیں جو اپنے ماضی میں ثبوت دیکھے کہ جناب ایک ووٹس اپ میسج کی بنیاد پر معاملہ گرم ہو جاتا تھا کیا ایسا ثبوت ہوتا ہے یا واقعی کوئی سٹرانگ ثبوت ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ مرزا شہزاد اکبر ٹوٹر کی اوپر کلیریفیکیشن کر چکے ہیں شاید آج کل پر سو پریس کانفرنس ہو جائے اس میں ان سے سوال کیا جائے پھر وہ مزید کلیر کر دے وہاں پر لیکن میرا یہاں پر یہ سوال بنتا ہے اگر ایک بندہ قادیانی ہے بھی اور پھر آپ اس پر پریشر ڈالتے کہ بھئی آپ پر مجھے شک ہے آپ قادیانی ہیں آپ مجھے بتائے آپ یہ تین سوالات کے جواب دیں گے 295 سی اور جس قانون کے تحت آپ کو قادیانی کرا دیا گیا مرزا قادیانی کے بارے میں آپ کی راہ ہے وہ موقع پر بول دیتا ہے کہ جناب میں تو خاتم النبوین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتا ہوں وہی اللہ کے آخری پیغمبر اور نبی ہے تو پھر کیا مطلب اگر وہ آپ سے جھوڑ بول لیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کو سرٹیفکٹ دے دیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہے میرے خیال سے یہ معاملہ انتہائش سنگین ہے حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے مل بیٹھ کر حال ہو جائے لیکن نظیر چوہان کو اس معاملے میں بیٹھنے والے نہیں ہیں کیا ہوتا ہے مقدمہ ان کے خلاف درج ہے ثبوت وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے عدالت میں کیا پیش کرتے ہیں وزیر عظم کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں میڈیا کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں سب کچھ آپ کو دکھائیں گے اور مرزا شہداد اکبر صاحب یہ پریس کامفرنس میں کیا کچھ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے یہ چینل اگر آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات